راجپال راجندر وشوناتھار لے کر نے پتنا کے ٹرانسپورٹ نگر میں ماشاردہ کالیج آف ٹیکنیکل ایڈوکیشن اینڈ ویسر سینٹر کا ادھگاٹن کیا کالیج کا سنچارن بدد محویر گیان سوسائیٹی کی طرف سے کیا جا رہا ہے ادھگاٹن کے موقع پر کئی شکشاوید موجود رہے راجپال نے کہا کہ دو ہزار سینٹالیس میں دنیا کو دکھائیں گے کہ بھارت وکست راست بن چکا ہے انہوں نے یوہاں سے کہا کہ ڈگری صرف نوکری لینے کے لیے نہیں بلکہ نوکری دینے کے لیے بھی بہت ضروری ہے وہیں کالیج کی ادھگشا گنجن ورما نے بتایا کہ بی بی اے اور بی سی اے جیسے ویوسائی کورس کی پڑھائی کے لیے انو بھوی پروفیسر رکھے گئے کیا ہے کس کے لیے آوشکتہ ہے کیلنٹ کیا ہوتا ہے سکل کیا ہوتا ہے لیبریسی کیا ہوتا ہے ان میں سے ہکیلا ہمیں ہکیلا آدمی ایسا ہوں جو سچھا سے کوئی سمپند نہیں ہے ان میں سے کوئی کوئی پروفیسر ہے یا سچھا سلسکات چلا رہے ہیں انہیں ایک پرشوں سے سچھا سے جڑے ہوئے ہیں ہماری پیار کی سمس سے وہ جانتے ہیں اور اس سمس سے وہ کو لیتا ہے اس کا سمہ دان بھی کیا ہے اس کا بھی جو جکرے تکرے ہیں اور اس کو سمہ دان کو لیتا رہا ہے آج کا سمسطہ کسی ایک سمہ دان کے روپ میں آگے ہو رہا ہے یہاں اپنے بچوں کو شکشہ دینے کیا ہوشکتہ ہے انہیں سنڈا جناب اور گونت کا گونہ شکشہ کے لیے پرشید ہے یا کانے ارکی 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 دنائی پردان پڑھتا ہے جن میں سمارٹ کلاس روم، گستکالیں، دیجٹر گستکالیں، ٹیٹنیکل لیکس، بھاسائی پریو سالہ، رشتارٹر سے اور انساندھان ایوہ کی طاقت میں سامن ہے یہ سپناہوں کے مطلب سے مانساندھا کالیج کا بودیس ہے ارکی ارکی شکریہ کو آرکی کھنی اور انساندھان خمطہوں سے سو سلکیت کرنا جس سے بیٹا کیونک اکاری میند، بلکی بے زیور اور انساندھان میند چیتر میں نے موسیقی